سلام علیکم آج بن رہی ہے بہت ہی سپیشل چکن بریڈ اور وہ بھی ہم کیسے بنائیں گے لیفٹ اوور چکن سے بنانے والے ہیں ہم یہ چکن بریڈ کوئی بھی بنا سکتا ہے بہت ہی ایز اور سمپل ریسپی ہے آپ ہی ٹرائی کیجئے گا بہت ہی مزے کی بنتی ہے رمضان میں اکثر چکن بچ جاتا ہے سالن میں تو ہم اس کی بنا سکتے ہیں چرو کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں نے چکن لے لیا ہے جو لیفٹ اوور ہے کل میرے دو سالن کا چکن بچ گیا تھا ایک برڈ چکن اور ایک شوہبے والا چکن میں نے بنایا تھا اس کے پہلے آپ ریشے کر لیں اس کو دھونا ہونا بالکل نہیں ہے اچھی طرح سے مسالہ اس میں رچہ بسا ہے اس کو میں نے شریڈ کر لیا اس کے بعد تھوڑا سا تیل دیا ہے تقریباً چار سے پانچ ٹیبل سپون آپ برڈ بھی لے سکتے ہیں اس میں گارلک کے سلائس کیے چار پانچ اور اس میں یہ چکن میں فرائے کر رہے ہیں اس فرائے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں ایک نا جب آپ چکن کو فرائے کرتے ہیں تو ایک کرسپی بنا جاتا ہے چکن کے اندر جو ڈھیلا ڈھیلا پنے وہ ختم ہو جاتا ہے اور کرسپی سا ایک اچھا فلیور بھی آ جاتا ہے تو اس کے بعد میں نے تقریباً دو پیاز بڑے چوپ کیے تھے بہت باریک چوپ کیے ہیں مشین میں چوپ کیے ہیں اور ایک کیپسکا شمنا مرچ وہ بھی میں نے چوپ کر لیا ہے مشین کے اندر ہی چوپر کے اندر اور وہ میں نے اس میں ڈال دی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اس کو مطلب یہ سارا کام آپ نے تیز آنچ پہ کرنا ہے ہلکی آنچ پہ نہیں کرنا ہے اور اس میں پانی نہیں آنے دینا ہے پیاز اور شمنا مرچ کا پانی نہیں آنا چاہیے اس سے پہلے میں نے تھوڑی سی سلائس کی تھی بن گو بھی تقریباً ون فورس کا وہ بھی آپ اس میں ڈال دیجئے اور سب کچھ ہائی ہیٹ پہ کرنا ہے لو ہیٹ پہ کریں گے تو سبزیاں پانی ریلیس کر دیں گے اور پانی ہمیں نہیں چاہیے اس فلنگ میں ٹھیک ہے اس کے بعد تھوڑا سی مرچ مسائلیں ڈالیں گے اس نمک لال مرچ ایک چمچ نمک آپ میں نے تقریباً ایک ٹی سپون ڈالا ہے کیونکہ آلڑی چکن جو سارن کا تھا تو اس میں آلڑی نمک اور امرچ بغیرہ تھی اس لئے آپ یہ حساب کتاب سے ڈالیے گا زیادہ چیزیں منٹ ڈالیں گا تھوڑے سے چلی فلیکس میں نے ڈالے ہیں اور تھوڑی سی کٹی ہوئی کاری مرچ ڈالی ہے تقریباً آدھی چمچ اور اس کو بس آپ اس کو اچھے سے مکس کریں اچھے سے فرائے کریں تیز آنچ پہ بہت پانچ چی منٹ لگیں گے آپ کو ٹوٹل یہ سارا کچھ کرتے ہوئے اس کے بعد مائنیز ڈال دیں آپ تقریباً چار سے پانچ ٹیبل سپون اگر آپ کو چیزی فلیور چاہیے اور اگر چیزی فلیور نہیں چاہیے تو آپ مائنیز کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد میں نے آٹا لے لیا ہے ایک آٹے کو میں نے بیل لیا ہے آٹے کی ریسپی اگر آپ کو چاہیے دو جو اس کا بنتا ہے چکن بیٹ کا تو وہ میں ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گی وہ آپ دیکھ لیجے گا کیونکہ اس وقت میں لیفٹوور چکن کا صرف آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ کتنا اچھا بنے گا اس میں میں نے لائنز لگا دیں سائز پہ کٹل کر دی جیسے آپ دیکھ رہے ہیں آپ کوئی بھی شیف دے سکتے ہیں چکن بیٹ کو اور اس کے اندر فلنگ ڈال دی ہے اوپر سے میں موزیلور چیز سپریٹ کر رہی ہوں اور دو تین چیز سلائسز بھی موزیلور کیس لائس بھی رکھ رہی ہوں یہ سب اوپسنل ہے آپ اس کو سکپ کر سکتے ہیں اس کے بینے بھی بہت مزے کا ٹیسٹ جاتا ہے یہ بچوں نے کھانی ہے اس کی میرے چیز دال دیا بچوں کو چیز پسند ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کے اوپر آپ برش کر دیں گے ایک انڈے کو لے کر بیٹ کر کے اس کو برش کر دیں اوپر سے میں نے اس میں تل اور کلونجی ڈال دی ہے اور اس کو دارنے کے بعد اوپر سے دبا دیا ہے آون میں اس کو آپ تقریباً تیس منٹ لگیں گے ٹو ہنڈ ڈگری سلسیس پہ بیک کریں گے پتیلے میں بھی بیک کر سکتے ہیں بہت ہی مزیدار بیڈ تیار ہے ریسپی اچھی لگ رہی ہے تو لائک کرنا نہ بھولیے گا میری چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے کمنٹس کیجئے تھانک یو اللہ حافظ موسیقی